پرگرد کی تحصیل علیپور کے اندرون شہر میں موجود چار سو سال پرانی امارتیں خوبصورتی کے لحاظ سے اپنی مثال آپ تھیں ٹائلز جیسی چھوٹی اور پتلی اینٹوں سے بنی امارتیں بہت مضبوط ہوا کرتی تھی مگر آج ان قدیمی بوسیدہ امارتوں کے مقین خوف کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں غربت کے امارے لوگ اگر ان امارتوں کی مرمت کرانا بھی چاہیں تو امارتیں اتنی بوسیدہ اور ٹوٹ فوڈ کا شکار ہیں کہ ان کی مرمت کرانا ممکن نہیں یہاں کے مقین حکومت سے متبادل گھروں کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ جو امارتیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے آبو اجداد جب سے ہندوستان سے آئے ہیں اس وقت سے ان گھروں میں رہ رہے ہیں اور یہ امارتیں اتنی بوسیدہ ہو چکی ہیں کہ کئی اموات بھی ہو چکے چھتیں گرنے سے اور جب بارش آتی ہے تو اس وقت یہ چھتیں لیک ہو جاتی ہیں اور مکانوں ڈر کی وجہ سے اکثر سہن میں آ جاتے ہیں بچے بھی ہمیں بہت مجبوری میں بیٹھے ہیں یہ بلکل لوگ گرنے والے ہیں بارش آتی ہے اندھیری آتی ہے ہمیں ڈر لگتا ہے ہم باہر نکل کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پانی بارش سے پانی اندر آ جاتا ہے اور رہنا کوئی میروان نہیں کریں اور اس میں کوئی ہمیں تافوچ چاہیے یہ قدیم امارتیں کسی دور میں فن تعمیر کا شہکار تھیں مگر اب خطرہ بن چکی ہیں ان بوسیدہ امارتوں اور انسانی زندگیوں کی حفاظت کے لیے جامع حکمت حملی بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ان قدیم بوسیدہ امارتوں کے ساتھ ساتھ قیمتی انسانی جانوں کو بچایا جا سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ حسن رزا ہم نیوز علیہ پر